موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک ڈیفرینٹ قسم کا حلبہ بنا کے لائی ہوں امید ہے آپ جب یہ بنائیں گے کھائیں گے آپ نے ایسا کبھی نہیں کھایا ہوگا زبردست زائقہ اور زبردست اس کی لکھ ہے مولی کا حلوہ اب ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا امید ہے آپ کو پسند آئے گا میرے حاصل آپ سے ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مولی کا حلوہ بنانے کے لئے مجھے چاہیے دو کلو میں نے مولی لیا ایک پیالے اوئل لیا ہے ایک پیالے چینی لیا ہے کھویا لیا ہے تھوڑا سا باکی ڈریف روٹ آپ جتنا چاہے ڈال سکتے ہیں میں نے کشمش لیا ہے اور بادام لیا ہے ایک پیالے چینی لیا ہے جتنے چاہے آپ ڈریف روٹ ڈال سکتے ہیں میں نے کشمش اور بادام لیا ہے تقریباً آدھا کلو میں نے دودھ لیا ہے تھوڑی سی میں نے سوائیاں لیا ہے آپ چاہے تو تھوڑی سی سوجی کو فرائی کر کے ڈال سکتے ہیں صرف ذائقے کے لئے اور یہ سب زلائچے بھی لیا ہے اور مولیوں کے لئے میں ڈالنے کے لئے میں نے تھوڑا سا تھوڑا سا زردے کا رنگ لیا ہے جب میں اسے بوائل کروں گی تو تھوڑا سا وہ بھی ڈال دوں گی اس کے اندر مولیوں کو کٹ کے میں بوائل کر لوں گی تھوڑا سا میں نے ایک چھٹکی وہ اس میں زردے کا رنگ بھی ڈال لوں گی میں نے کٹ کے بوائل کیا ہے آپ چاہے تو قدوکش کر کے بھی بوائل کر سکتے ہیں مولی بلکل بوائل ہو چکی ہے میں نے بلکل اس سے نچوڑ کے اس کا پانی سارا نکال کے دیکھے پیالے میں بول میں ڈال لیا ہے اب میں اسے فرائی کروں گی سب سے پہلے میں اوائل ڈالتے ہوں پین گرم ہو چکا ہے الہچی کے خوشبو ہانا شروع ہو گی ہے میں اب اس میں مولی ڈال لیتے ہوں اس کی اچھی طرح گھومائی کروں گے عام طور پر ہمارے گھروں میں مولی بہت کم ہی پسند کی جاتی ہے نہ ہی بچوں کو پسند آتی ہے نہ ہی بڑھو لیکن آپ اگر اسے مختلف طریقے سے پکائیں تو سب ہی شوق سے کھائیں گے آپ یقین کریں آپ اس کا حلوہ بنا کے کھلائیں بچوں کو بچے کش ہو جائیں متوازر اتزاز سلاد سبزیاں وغیرہ زیادہ دستہ خان پر رکھیں اس سے سیحت بھی اچھی ہوتی ہے اور آپ کی جلد لیتے ہیں مولی کے میں نے اچھی طرح گھونائی کی ہے اب میں اس میں دودھ ڈال لوں گے میں نے اسے اچھی طرح گھونائی تاکہ اس کی سمیل جو ہے وہ دور ہو جائے کچھ گھونائی میں سمیل اس کی ختم ہو جاتی ہے پھر کچھ گھونڈ جب ہم ڈالتے ہیں جب تک دودھ اس کے اندر جزب ہوتا ہے تو اس کی جو ذائقہ اور ناگوار سی بو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائے مولی میں قدرت نے بواسیر جیسی تکلیف کے لیے شفا رکھے اس کے لیے مولی کا پانی زبردست تھنڈا کر رکھتا ہے میدے کے لیے بھی اچھی ہے جس کا میدہ ہیٹ کر جاتا ہو ان کے لیے بھی بہت موفید ہے بلکہ اسے خونی پیچش میں بھی استعمال کیا گیا ہے زبردست اس کا ریزارٹ آیا ہے مولی اگر کھا لیں تو مولی کی بعض اوقات اکثر ناگوار ڈکاریں آتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے مولی کھا کر آپ گھوڑ کھا لیں تو گھوڑ دور ہو جائے گی ڈکاریں نہیں آئیں گی تو اس کے بعد اگر مٹل پڑے ہوئے ہیں کچھے تو وہ تین چار وہ موہ میں چبا لیں پھر آپ کو اس کی بھوڑ نہیں آئے گی سمسیاں جسم کا درجہ حرارت معمول پر رکھتی ہیں اس کا فائدہ یہ ہے سوئیاں میں نے ڈال دیا ہے بلکہ باریک ہیں یہ اس کے ساتھ ہی بلکہ نکس ہو جائیں گی اور ڈال جائیں گی چینی بھی ڈال لیتے ہیں کیونکہ چینی پھر اپنا پانی چھوڑتی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کھو جائے گا اس کا فریس ملکہ میں اس میں گھڑ درور ڈالتی ہوں تاکہ اس کی سمیل بلکل بھی نہ رہے گوڑ نہیں پڑا ہوا میرے پاس ککو رکھی ہوئی ہے جو ہمارے علاقے میں عام طور پر مل جاتے ہیں آسانی سے تو وہ میں ڈال رہی ہوں اس سے ہلوے کا جائے کا زبردست آئے گا یہ خوشک میں میں آپ ڈال لیتے ہیں کشمش میں نے ڈال لیا ہے بادام کٹ کے رکھے ہوئے تو وہ بھی ڈال لیا ہے اس کی بند یہ بند کے تیار ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈال لوں گی اسے اچھی طرح مکس کر لوں گی اگر کوئی تھوڑی سی بو رہے بھی گئی ہے مولی کی تو اس سے بلکل ختم ہو جائے گی مولی کھالو بند کے تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کلر ہے بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے سوہن حلوہ ہو اور میں اسے اب ڈی شاوٹ کروں گی مولی کا حلوہ میرا بند کے تیار ہو چکا ہے میں نے ڈی شاوٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست بنا ہے امید ہے آپ ضرور ٹرائی کریں گے ضرور بنائیں گے اور مجھے فیڈبیک دیں گے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرے حاصلہ افضائی ہوتی ہے اس سے میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ